امریکی ویڈیش ویباگ نے بھارت کے لیے سنشودیت ویاترہ صلاح جاری کی ہے اس پہ کہا گیا ہے کہ اپنا دھرات اور آتنکوا کے قارن بھارت میں سعودھاری بڑھا دی گئی ہے ایڈوائزری باو اس نے بھارت کو لیول ٹو پر رکھا ہے اور پوروی حصوں کے یاترہ نہ کرنے کی صلاح دی ہے یہ ایک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے امریکی ویڈیش ویباگ نے بھارت کے لیے سنشودیت یاترہ صلاح جاری کی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اپراد اور آتنکواد یعنی کرائم اور ٹیلیرزم کی وجہ سے بھارت میں سعودھانی بڑھا دی گئی ہے ایڈوائزری میں امریکہ نے بھارت کو لیول ٹو پر رکھا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ فول نائم پر جو چکے ہیں ایڈیٹر نیشنل میرو شیلنڈ روانگو اور زیادہ جانکاری کے ساتھ شیلنڈری یہ جو ایڈوائزری ہے یہ کیا بتاتا ہے یہ کیوں ہے دیکھ یہ وشال یہ ایڈوائزری جو ہے وہ تیس جولائی کو یعنی تو دن پہلے یو ایس ٹریول ایڈوائزری جاری کی گئی ہے جہاں پر وہ اپنے نیشنل کو جانکاری دیتے ہیں الگ الگ ایڈیٹر کے بارے میں جس میں نہ پیرف بھارت بلکہ کئی تمام دیشوں کے بارے میں ایڈوائزری جاری ہوتی ہے لیکن اس میں ایک بار پھر سے کشمیر کا ذکر کیا گیا ہے اور انڈیا پاکستان بارڈر کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ نیشنل سے کہ وہ وہاں جانا ایڈوائیڈ کریں اور لیول چار کی وارڈنگ میں انہیں ایڈیز کو رکھا گیا ہے ساہر طور پر بھارت اور پاکستان کے پاس ایلو سی کے پاس جو وائلنس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں پہ کبھی بھی وائلنس ہو سکتا ہے کیونکہ ملیٹری پیزنس دونوں طرف کافی ہے تو ایسے میں یہ سپیسیفک اپنے نیشنلز کو بتانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے حنانکہ آپ کو یہ بتا دیں کہ کشمیر میں دوہزر انیس کے پاس جو ہے حالات کافی بہتر ہوئے ہیں کافی صدہار آیا ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ جمہوں کے کچھ علاقوں میں پچھلے دنوں میں ٹرریس ریٹیکس ہوئے ہیں جہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے سیکیوری فورسز کو لیکن ایسے میں بھارت سرکہ کی طرف سے لگاتار یو ایس گورنمنٹ کو بھی اس بارے میں بریف کیا جاتا ہے کہ وہاں پر حالات ٹھیک ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی بار جو ڈیپلومیٹس ڈلی میں رہتے ہیں الگ الگ دیشوں کے ان کو گراؤنڈ پہ لے جا کر دکھایا بھی گیا کہ کس طرح کے وہاں پر حالات پہلے سے بہتر ہوئے ہیں اور کس طرح کے ایڈوائزریز کو اب ہٹا دیا جان چاہیے لیکن فیلحال ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا ہے ابھی بھی امریکہ اور باقی جو ویسٹرن کنپریز ہیں وہ جمہوں کشمیر اور انڈیا باکسن بورڈر کے آس پاس اس طرح کے ایڈوائزریز سمائے سمائے پہ جاری کرتے رہے ہیں حالانکہ نئی بات نہیں ہے یہ اپنے نیشنلز کو وہ اس بارے میں جان کر دیتے ہیں جی اس میں خاصت سے اس میں ذکر جو کیا گیا ہے منیپور کا بھی اور منیپور میں کرائم وائلنس ان کرائم اور جمہوں کشمیر میں ٹیرزم تو کیا یہ مانا جائے کہ یہ ایک یہ محض احتیاطی تعبیر ہے یا پھر یہ اس میں کچھ سختی ہے کہ وہ نہ ہی جائیں ان علاقوں میں دیکھئے اس تاکی جو ایڈوائزریز ہوتی ہیں یہ بس ساجہ کی جاتی ہے وہاں کے حالات کو ان کے اسیسمنٹ کے حساب سے اس کا آنکھا جاتا ہے آنکھلا جاتا ہے اس کے بعد ہی ایڈوائزریز جاری کی جاتی حالانکہ کوئی سختی نہیں ہوتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ایسے علاقوں میں وائلنس ہو سکتا ہے حالانکہ جو ٹیرر اٹیکس پچھلے دنوں ہوئے ہیں اس پر بھی دنیا کی نظر رہتی ہیں اور بھارت بھی کئی بار یہ بات کہہ چکا ہے کہ پاکستان لگاتا رہتے ہیں ایسے آتنگ کی حملوں کو انجام دیتا ہے اور خود امریکہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آتنگواد کو پناہ دیتا ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے اور چھپیس گارب جیسے موم میں ہم لوگوں بھی پاکستان نے انجام دیا تھا تو ایسے میں جو ایڈوائزریز ہیں یہ محض آپچارکتائیں ہیں اور حالانکہ اس میں سیڈنس کو یہ کہا جاتا کہ وہ ایسے علاقوں میں نہ جائے لیکن گراؤن پر جو اچول میں بدلا ہوا ہے خاصی سے شرینگر میں اور جو گھاٹی کے جو تمام ٹویس پلیسز ہیں وہاں پر جو حالات میں صدار ہوا ہے اس کا سنگیان شاید امریکن ایڈنس نے اب تک نہیں لیا ہے اس لیے ایڈوائزریز کو بار بار ریوائز کی جاتا ہے اور جو لیٹس ایڈوائزری ہے وہ تئیس جولائی کی جی کیا یہ مانا جائے کہ اس ایڈوائزری کا پرٹن درشتی سے خاص اس جمہ کشمیر میں جو ٹورس کا جو فلو ہے کیا اس پر کچھ اثر پڑ سکتا ہے دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حالی میں جو پارلمنٹ میں جو آنکڑے رکھے گئے ہیں اس سے یہ صاف ہے کہ کشمیر میں ریکارڈ تو ٹورسٹ کروڑوں کی سنکھیا میں وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور سیفلی وہاں پر اپنا گومنے پھرنے کے بعد وہ آپس لوٹ جاتے ہیں اس میں انٹرنیشنل ٹورسٹ میں بھی کافی اضافہ ہوا ہے سیرے طور پہ اس پہ اثر گراؤن پہ تو نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن یہ احتیاطن جاری کی جاتی ایڈوائزریز ٹائم ٹو ٹائم لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ریکارڈ جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹورسٹ کشمیر پہنچ رہے ہیں وہ اپنے اپنے ایک لینڈ مارک ہے اپنے 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 یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح کے حالہ پہلے سے بہتر ہوئے اور ٹورسٹ پریفر کرتے ہیں کشمیر چانہ حالانکہ انڈیا اور پاکستان بورڈر کے اسپاس جو علاقے ہیں وہاں پر لیکے کچھ کہاں نہیں جا سکتا حالانکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیر فائر کے بعد میں اس طرح کی وائلنس وہاں پر کروس بورڈر فائرنگ کے انسیڈنٹ سے لگ بگ نہ کے برابر ہیں لیکن ایسے میں اہتیاتاً امریکہ اپنے سٹیزنز کو اس طرح کیس اچھاؤ ٹائم پو ٹائم دیتا رہتے ہیں لیکن اس میں گراؤنڈ پر دیکھیں تو بہت سے دیشوں کے جو ٹورسٹ ہیں وہ کشمیر پہنچتے ہیں وہ خود وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو فضاء ہے وہ بند لی ہوئی ہے بہت شکریہ تمام جانکاری کے لیے